اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم کرتا ہوں اپنے چینل اینس پیٹ میں امید کرتا ہوں آپ اخریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھام میل میں دیکھا ہوگا اس حوالے سے آج ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو کہ اپنے تھام میل میں پہلے پڑھ چکے آپ کا تیتر بودی کرتا ہے تیتروں میں بلائی نہیں کرتا ہے جھونڈ جھونڈ کر جاتا ہے یا آپ کا تیتر آپ کو دیکھنے سے بودی کر جاتا ہے یا کم بلائی کرتا ہے ٹاپ کرتا ہے کلٹی کرتا ہے ٹھیک ہے نوک بازنگ کرتا ہے خورا کم کھاتا ہے تو ان تمام چیزوں کا نشور اس ویڈیو میں بتاؤں کہ ویڈیو آنے تک واش کرنا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں بیل کے پیٹن کال پر ایکس کر دیں تاکہ جب بھی اس قسم کے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو آپ کے پاس نوٹفکیشن آ جائے گا آپ آسانی سے ویڈیو واش کر لیے گا کوشش کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا فیدہ ہو جائے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا دیتر جیسے کہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ بودی کر جاتا ہے بلائی نہیں کر رہا تو اس کو میں جو پانی دوں گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے ارکی گلاب لینا ہے ارکی گلاب آپ وہ کہوں سے ملے گا قریش والوں کا لے لیں ہمدرد والوں کا لے لیں آپ پازار سے لے لیں ٹھیک ہے میڈیکل سٹور سے ملے گا یہ ارکی گلاب آپ نے ٹیلی بیس پہ اپنی دیتر کو ایک چمچ ارکی گلاب یہ ایک ڈھکن ارکی گلاب کا اور دو ڈھکن آپ سادہ پانی کے نلکے کے دیتر کی پیالی میں ڈال دیں اسی یہ ہوگا کہ آپ کا دیتر تھنڈا ہو جائے گا آپ کا دیتر کی بیٹ جو ہوگی وہ مستی والی بیٹ ہوگی دیتر میں تلخی جو آیا وہ ختم ہو جائے گی جو ٹاپ کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دیتر آپ کا بلائی بہت زبردست کرے گا ارکی گلاب میں مستی ہوتی ہے ٹھیک ہے دیتر کا میدہ تھنڈا کرتا ہے دیتر جب تھنڈ ہوگا تب دیتر آپ کا بلائی کرے گا اس کے علاوہ اگر یہ چیز آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ کوشش کریں جتنے بھی شکین لوگ ہیں انہوں نے گھر میں اگائی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پودھنا اور دوسری ہوتی ہے ریحان لیکن آپ نے پودھنا نہیں لینا ریحان لینی ہے ریحان کے پتے لے لیں آپ یہ دھیاتوں میں زہدہ ہوتا ہے بزار سے بھی ملتی ہوتی ہے ریحان وہ آپ لے لیں اس کے پتے لے لیں دو تین پتے لے لیں وہ آپ اپنے تیتر کو کھلائیں اس سے تیتر آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا میں دیکھ میں تلخی جو ہوتی ہے ختم ہو جائے گی بودھی جو کرتا ہے تیتروں میں یا آپ کو دیکھ کر بودھی کرتا ہے نوک بازنگ کرتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی آسان اور گریل نوک سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ انہیں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیدہ حاصل ہوگا یہ ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ اس ریحان جو ہے اس کو پتے ہوتے ہیں اس کو ساہدار جگہ پہ رکھ لیں اس کو جب پورٹر بن جائے خوشک ہو جائے اس کو اچھی طرح رگر کی پورٹر بنا گئے تیتر کی خوراک والی پیالی میں صبح کے واقعے جو رات کے واقع ڈال دیں تو اس سے بھی تیتر آپ کا فیٹ رہے گا ادر وائز جو پورٹر آپ نے بنایا ہوگا وہ تیتر کی پیالی میں پانی میں ملا دیں تھوڑے تھوڑا کر کے اس سے بھی تیتر فیٹ ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں